اشکار دوستوں ایک بار پھر سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پیرنٹنگ انڈیا میں دوستوں آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے بچے کو خانسی ہو رہی ہو تو کیا کریں اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے کہ خانسی کے گھرے لوپ چھار کیا ہوتے ہیں اور کاف ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہوتا ہے چھوٹے بچے کو خانسی ہونا ایک عام بات ہے پر یہ بچے کو بہت پریشان کر دیتی ہے یہاں تک کی بچہ ٹھیک سے سو بھی نہیں پاتا ہے تو یہ گھرے لوپ چھار آپ شروع کر دیں تاکہ بچے کی خانسی بڑھے نہ تو دوستوں شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیئے ہوئے بٹن پہ کلک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہماری پیرنٹنگ اور پریگننسی سے ریلیٹیڈ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں تو دوستوں شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو سب سے فرسٹ پوائنٹ ہے دودھ میں ہلکی سی حلدی ملا کر بچے کو دیں حلدی بہت اچھی انٹیوائٹک ہوتی ہے جو خانسی کو بہت جلدی ٹھیک کر دیتی ہے اب اس حلدی والا دودھ بنانے کا طریقہ کیا ہے آپ حلدی لیجے تین چار چمچ اسے تبی پہ بھون لیجے اس بھونی ہوئی حلدی کو ایک کنٹینر میں کر کے رکھ لیجے وہ آپ کی کافی دن چلے گی پھر ایک چوتھائی چمچ حلدی دودھ میں ملا کر رات کو بچے کو دیجئے جس سے آپ دیکھیں گے کہ بچے کی خانسی بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گی حلدی کو بھون کر ہی بچے کو دیں کیونکہ جو بینہ بھونی حلدی ہوتی ہے اس کی تاسیر تھنڈی ہوتی ہے اگر بچے کو خانسی کے ساتھ سردی زکام بھی ہو رہا ہے تو تھنڈی اس بینہ بھونی حلدی کو اگر ہم دیں گے تو اسے سردی زکام بڑھنے کے چانسز رہتے ہیں اس لئے حلدی کو بھون کر ہی بچے کو دیں آپ دودھ میں الائچی کو پیس کر بھی بچے کو دے سکتے ہیں یہ بھی بچے کی خانسی گلے میں جو خراش ہو رہی ہوتی ہے اسے ٹھیک کرنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے نیکس پوائنٹ ہے ہنی بھی بہت اچھا انٹی وائٹک ہوتا ہے یہ خانسی کے لئے بہت ہیلپ فل ہوتا ہے آپ دودھ میں آدھا چمچ ہنی بچے کو ملا کر دیجئے اور اگر آپ کا بچے ڈیریکٹ ڈھنی کھا سکتا ہے تو اسے آدھا چمچ سے ڈیریکٹ کھلا دیجئے جس سے بچے کی خانسی بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گی لیکن یہ جو ٹپ ہے وہ ایک سال سے بڑے بچے کے لئے کیونکہ ایک سال سے چھوٹے بچے کو ہم شہر نہیں دیتے ہیں تھرڈ پوائنٹ ہے تلسی کا کارا اس کارے کو بنانے کے لئے آپ ایک کپ پانی لیجئے اس میں تلسی کی دس سے پندرہ پتی ڈال دیجئے اور اسے بوائل ہونے دیجئے تب تک بوائل آپ کو کرنا ہے جب تک وہ پانی آدھا نہ رہ جائے اس میں دو لونگ اور دو کالی مرچ بھی ڈال دیجئے پھر جب پانی آدھا رہ جائے تو گیس بند کر دیجئے اور آدھا چمچ شہر ملا دیجئے اور پھر تھنڈا ہونے پر بچے کو دے دیجئے اور بچے اگر ایک سال سے چھوٹا ہے تو اس میں شہر مت ملا دیجئے اور ایسے ہی بچے کو تھوڑا سا پلا دیجئے نیکس پوائنٹ ہے ادھا کا جوس نکالیے اور اس میں شہر ملا کے بچے کو دیجئے لیکن ادھا کے جوس کو ہلکا سا گنگنا کریے تب شہر ملا دیجئے یہ بہت ہی جلدی آپ کے بچے کی خانسی کو ٹھیک کر دے گا ہم سب جانتے ہیں کہ حلدی ہوا تلسی ہوا اور ادھا ہوا یہ اتنے اچھے انٹیوائیوٹک ہوتے ہیں کہ بچے کی خانسی کو بہت ہی جلدی ٹھیک کر دیتے ہیں نیکس پوائنٹ ہے سٹیمر کا یوز کر یہ بچے کو سٹیم دیجئے سٹیم دینے سے بچے کی ناک میں جو بلوکیج ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور خانسی سردی زخام سم میں بہت راحت ملے گی بچے کو جو بچے رات کو سو نہیں پاتے ہیں خانسی کی وجہ سے یا سردی کی وجہ سے اس کے لئے یہ بلکل رام بار ایک طرح سے صد ہوگا آپ جو ہے ایک مہینے سے اوپر کی بچے کو سٹیم دے سکتے ہیں لیکن سٹیم دینے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو پروپر آنا چاہیے بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ چھوٹے بچے کو سٹیمر کے پاس مل آکے یا بھگونے میں پانی گرم کر کے اسے تولیے سے ڈھکیوں سے دیتے ہیں جو بلکل بھی سیف نہیں ہے کیونکہ جراب ہی بچے نے ہلچل کری تو پانی فیل کی اگر بچے کے اوپر آئے گا تو بہت زیادہ بچے کو نقصان ہو سکتا ہے تو سٹیم دینے کا پروپر طریقہ آپ سٹیمر بجار سے لے لیجے یہ دو سو سے دھائی سو کے بیچ میں آ جاتا ہے ایمازون پہ بھی ایویلیبل آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں اور اسے روم میں رکھ لیجے روم کے دروازے کھڑکیاں بند کر دیجے فین آف کر دیجے اور اس روم میں آپ بچے کو لے کے بیٹھ جائے پانچ منٹ کے لیے صرف پانچ منٹ کے بعد آپ باہر نکل سکتے ہیں اور باہر نکلتے میں بس آپ کو دھیان لگنا ہے کہ باہر کی روم کا ٹیپنیچر اور آپ کی روم کی ٹیپنیچر میں جو ڈیفرنس اتنا زیادہ ہو نہ ہو مطلب باہر ایسی نہ چل رہا ہو کوولر نہ چل رہا ہو تو ایسا آپ صرف دو تین بار کریں گے اگر تو دیکھیں گے بچے کی سردی خانسی میں بہت فرق پڑے گا اور یہ آپ کسی بھی ایج گروپ پہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں کہ بچے کو ڈاکٹر کو کب دکھانا چاہیے تو اس کے لیے اگر بچے کی خانسی پندرہ زن سے زیادہ ہو گئی ہے اور آپ نے سارے گھرے لپچا یہ جو میں نے بتایا وہ ٹرائی آپ کر چکے ہیں پھر بھی کوئی بھی آرام نہیں مل رہا ہے بچے کو تو آپ بچے کو کو ڈاکٹر کو دکھائیے نیکسٹ ہے جب بچے کی بہت زیادہ کف اٹک رہا ہے بچے سانس نہیں لے پا رہا ہے سانس لینے میں اسے تھوڑی دککت ہو رہی ہے تو اور جو ہے بہت آپ کو لگ رہا ہے کہ کف جو ہے بہت جکڑا ہوا ہے اس کے تو اس کیس میں آپ طورن ڈاکٹر کو دکھائیے تو یہ کچھ ایسی ٹپس ہیں جو آپ کے لیے بہت ہیلپول ہو سکتی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیس لائک کریے آپ لائک کرتے ہیں ویڈیو کو یا کمنٹ کرتے ہیں تو یہ ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور ہمیں آگے ویڈیو بنانے کی بہت پرینہ ملتی ہے تو دوستو آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگیے تو پلیس لائک کریے شیئر کریے اور سبسکرائب کریے تھینکی دوستو